بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے ایک سال میں کرونا کی وجہ سے جو ریسرچ میں سب سے بہترین چیز جس سے کرونا کے مریض کو فیدہ پہنچا وہ تھا ویٹامن ڈی تھری پوری سٹڈی جتنی بھی آئی ہیں ان میں ساروں میں یہ ثابت ہوا جن کا بلڈ میں ویٹامن ڈی تھری لیول ساٹھ سے اوپر تھا ان لوگوں کو کرونا ہونے کے باوجود کوئی زیادہ ڈیمیج کچھ نہیں ہوا ایون وہ اسپطال تک بھی نہیں پہنچے تو ابھی نئی رکمنڈیشن آئی ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ویٹامن ڈی تھری تقریباً تمام بیماریوں میں اس کا رول ہے صحت کے لیے کیونکہ جب یہ ایمیون سسٹم کو بوست کر رہا ہے یہ ابھی ایک ہارمون ہے ویٹامن نہیں رہا اس کے زیادہ تر ایکشن ہارمون کے ہیں اور ہر سسٹم پہ ہر بیماری میں اس کے ایکشن ہے اور فیدہ مند ہے دو ڈوز دے رہے تھے ہم لوگ ابھی انہوں نے جو نئی رکمنڈیشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ویٹامن ڈی کونسل ہے اس نے رکمنڈ کیا ہے ٹو تھاوزنڈ انٹرنیشنل یونٹ دو ہزار انٹرنیشنل یونٹ ڈیلی جو ڈیٹیشن ہے وہ چار سو سے آٹھ سو تک کہہ رہے ہیں ابھی بھی آپ کو اکثر جگہ یہ نہیں کہہ گا لیکن یہ بہت کم ڈوز ہے جو نئی رکمنڈیشن آئی ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ دس ہزار انٹرنیشنل یونٹ ویٹامن ڈی ٹری ڈی ٹو نہیں ڈی ٹو نہیں لینا آپ نے اور ہینڈڈ مایکرو گرام ویٹامن کے ٹو یہ ریسنٹ رکمنڈیشن ہے اچھا انڈوکنالوجی سوائٹی نے جو ٹاکسک لیور اس کا جو بلڈ میں میرکی ہے وہ ون ففٹی نینو گرام ہیں ون ففٹی نینو گرام پر ایمل ہے اگر آپ کیلشم ساتھ لے رہے ہیں تو اور دوسرا یہ جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں یہ پری این اکٹیف فارم ہے جو اصل فارم ہوتی ہے وہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا یہاں تو اس لیے یہ اگر آپ کیلشم ابھی اس میں ایک چیز سمجھ آگئے کہ کیلشم ساتھ نہیں لینا آپ نے ڈیرین لینا دودھ نہیں لینا سر ویٹامن ڈی سے لینا ہے کیونکہ ویٹامن ڈی تری بیس گناہ زیادہ کیلشم ابزارفشن بڑھا دیتا ہے اور اس کے لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کوئی کمپلکیشن ایک سو پچاس پہ بھی رپورٹ نہیں ہوئی جو ہی آپ بند کرتے ہیں ایک سو ڈیڑھ مینے میں یہ لیول واپس آ جاتا ہے اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اور اس دیکھیں انیس سو چالیس میں ٹی بی اور رومیٹر آتھرائٹس میں دو لاکھ سے تین لاکھ یونٹ ڈیلی دیا کرتے تھے پانچ پانچ چھے چھے ساتھت مینے کوئی زیادہ کمپلکیشن ریکارڈ نہیں ہے اور آپ بیس ہزار یونٹ اور دو سو میکرو گرامیٹر من کے ٹو ابھی عام چھے مینے کے لیے مریض کو جو زیادہ بیمار ہو زیادہ کمزور ہو آپ دے سکتے ہیں آرام سے سلی سے اور جس کو ایکٹیو ریزیز ہو جسے رومیٹر آتھرائٹس پچاس ہزار یونٹ تک ڈیلی بھی دے سکتے ہیں دو سے تین میں نکلے تاکہ وہ پچھلے لیول ہو جائے جس کو ایکٹیو ریزیز ہو تو ابھی وہ دس ہزار منیوم ڈوز ہے یہ جو ریکمنٹ کر رہا ہوں بلڈ میں نارمن لیول آپ کا چالیس سے ساٹھ کہتے ہیں لیکن ساٹھ سے اوپر رکھنا ہے آپ نے ہر حال میں اور بیس سے نیچے لو ہے جو کہ تیسر پرسنٹ لوگوں میں ہے اور تیس تک انسوفیشنٹ ہے اور پوری سٹڈی یہ بتا رہی ہے کہ پچانوے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ویٹامن ڈی تھی انسوفیشنٹ ہے تیس سے نیچے ہے اس کا مطلب ہے اور پیسر پرسنٹ بیس سے بھی نیچے اور بیس تک ہے اس لیے یہ کرونا نے ساری دنیا کو افیٹ کیا کہ یہ لیول بہت کم تھا اور ریسنٹلی اب یہ کل ہی پیپر ہے اٹھانوے پرسنٹ پیپل جو ہیں جن میں ویٹامن ڈی تھی لو ہوتا ہے وہ یہ خراتے اور سانس اپنیاں اور سانس بند ہو جانا یہ سارے ویٹامن ڈی تھی نینٹی ایٹ پرسنٹ میں نے بتایا کہ میں کسی بیماری کا نہیں کہہ رہا ہر بیماری میں اس کا رول ہے تو میری ایک بات یاد رکھنا آپ نے کہ اس کو ابھی لوگ کہتے ہیں خوراک سے سورج سے لینا بہت مشکل ہے کیونکہ ستر پرسنٹ جو باڈی ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک سورج میں وہ بھی اگر آپ ایکویٹر کے نزدیک رہ رہے ہیں تو ایک ہزار یونٹ آتے ہیں دوسرا ہوا میں پولوشن بہت زیادہ ہے اس وجہ سے بھی سورج کی وہ ساری تپیش جسے ویڈی وہ کم ہو چکی ہے پھر اس کے لیے ہیلتی لیور چاہیے ہمارے سارے لوگ فیٹی لیور ہیں دوسرا کولیسٹرہ لیور دا چاہیے آپ کھا تو آئل رہے ہیں پچھلے دس بیس سال سے کولیسٹرہ لو رکھا ہوا ہے آپ نے انٹی کولیسٹرہ ڈرگ کھا رہے ہیں تو میٹیمن ڈی کہاں سے بنے گا سورج میں بیٹنے سے بھی نہیں بنے گا اور گٹ ہیلتی ہونے چاہیے تاکہ ابزارب ہو تو یہ فیکٹر مل کے اگر خوراک میں ہیں بھی تو خوراک بھی کونسی ہے آپ دیکھو گے فیٹی فش میں ہے سیمن پانچ چھ سالزار پر کلو ہے یا گراس فنش میٹ اور لیور میں بہت کم کونٹی میں ہے مطلب آپ ڈیڑھ کلو لیور ڈیلی کھائیں گے دو کلو گوش کھائیں گے تو یہ دازہ انٹ پورا ہوگا دیسی انڈے کوئی ستر انڈے کھائیں گے تب پورا اگر بہت لو ہے صرف فش میں جو ہے وہ ڈیڑھ سو گرام ڈیلی کھائیں گے تو دو دار ڈائیزار آتا ہے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے بہت میں کے کاسٹی اس لیے کسی خوراک سے ویٹیمن ڈی آپ نہیں لے سکتے یہ آپ نے لکھ لینا ہے ذہن میں بچا دینا ہے آپ کو ہر حالت میں ابھی سپلیمنٹ ہی لینے پڑیں گے ویٹیمن ڈی اصل میں بتایا تھا کہ بیس گناہ زیادہ کرشم ابزارب کرتا ہے اس لیے اس کے ساتھ کبھی آپ نے کیلشم نہیں لینی دودھ نہیں پینا اور دوسری اس کا جو میں سب سے زیادہ فائدہ جو ریسرچ نہیں آئی ہے دیکھیں آٹری میں یہ کیلشم جم کے پلیک بن جاتا ہے ویٹیمنٹ کے ٹو جو ہے ادھر سے کیلشم نکالے گا اور اس کو دانتوں میں اور بون میں لے کے آئے گا تو آپ کے دان سٹرانگ ہو جائیں گے بون سٹرانگ ہو جائیں گی یہ ویٹیمنٹ کے ٹو کا کام ہے اس لیے ویٹیمنٹ ڈی تھری کے ساتھ آپ لیں گے اگر کیلشم زیادہ بھی ابزارب ہوگی تو ویٹیمنٹ کے ٹو اس کو آٹری میں یا ٹیشو میں یا مسل میں غلط جگہ جمع ہونے سے ان کو ہڈیوں میں اور دانتوں میں لے کے آئے گا اس لیے اس کو ابھی ہمیشہ ریسنٹلی سارے ریسرچر یہ کہہ رہے ہیں کہ ویٹیمنٹ ڈی تھری کو کے ٹو کے ساتھ لیں یہ اس کے دوسرا یہ فیٹ سولپل ویٹیمنٹ ہے اس کو ہمیشہ آپ نے کھانے کے ساتھ یا انڈے کے ساتھ یا گھی کے ساتھ لینا ہے دوسرا جنہوں کا پتہ نہیں ہے پتہ نکل چکا ہے وہ بائل سارٹ ضرور لیں گے تب یہ ابزارب ہوگا نہیں تو ابزارب نہیں ہوگا ضائع جائے گا سارب مگنیشم ڈیٹ میں ہونا چاہیے گرین لیویٹیبل وہ آپ کے لیکچر فورٹی سکس دیکھ لیں میں نے ہائی مگنیشم فوڈ بتا دی ہیں کون سے ہیں دوسرا دودھ نہ لیں اس کے ساتھ دیری نہ لیں ویٹیمنٹ ڈی کے ساتھ اور تیسرا ڈھائی سے تین لیٹر پانی ضرور پینا ہے تاکہ چھوڑا وہ جو کیلشم کا ابزارب ہے وہ ایفیکٹ ختم ہو جائے کیڈنیس ٹون نہ بنیں اور کیلشم جو ویٹیمنٹ ڈی ابزارب کرتا ہے وہ ٹاکسک نہیں ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا یہ اپنے دین میں رکھنا ہے تو یہ ڈوز کلکولیشن ہے کہ بیس جو ٹونٹی میلی گرام ہوتا ہے تو وہ آپ زیادہ زیادہ سو یونٹ دو سو یونٹ لینے سے کچھ نہیں ہوگا ساٹھ سے اسی پرشنٹ ابزارب ہوتا ہے تو اگر دس یونٹ لے رہے ہیں تو چھے سے آٹھ زاری ابزارب ہوگا آپ کو اس لیے جو ریسنٹ رکمنڈیشن تھی وہ یہی تھی کہ دس یونٹ یہ لیں اور سو ویٹامن کے ٹو لیں تو یہ ریسنٹ رکمنڈیشن ہے ڈائیٹ میں نہیں ہے اس لیے جو لوگ نہیں کر سکتے ساری زندگی مہینے میں دو لیتے رہیں جب تک آپ بلڈ ٹیسٹ کرائیں اگر اسی سے اوپر آئے تو پھر مہینے میں ایک کر دینا ہے ایک سے کم نہیں چھوڑنا ایک ساری زندگی لینا ہے آپ نے میں پھر بتا رہا ہوں کہ ویٹامن ڈی ایک ہارمون ہے اس کے ہر سسٹم پر فیدے ہیں ایمیون بوسٹر ہے بہت فیدے مند ہے اس لیے اس کو آپ نے ہر حال ملینا ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو یہ دونوں کٹھے ایرک بر کے مل جائیں گے ویٹامن ڈی تھری بھی ہے اور کے ٹو بھی ہے یہ آسانی ہے نہیں تو سنی ڈی کے ساتھ آپ کو ویٹامن کے ٹو الہذا لینا پڑے گا وہ آپ دون لیں جس میں مل جائے تو یہ ریسٹ ریکمینڈیشن ہے چار سو چھ سو آٹھ سو اس کو بھول جائیں اور اس کا فیدہ آپ کو سال دو سال لینے کے بعد ہوگا اس لیے یہ آپ نے زیادہ رکھنا ہے اس کو ساری عمر لینا ہے کسی خوراک میں نہیں آ رہے اچھا جی اللہ حافظ